السلام علیکم میں ہوں خالد تبسل ہمارے چینل فلم 92 میں فلم دنیا کے لیجن فنکاروں ہنر بندوں اور تخلیق کاروں سے متعلق دلچسپ اور معلوماتی ویلوگز پیش کیے جاتے ہیں اگر آپ نئے ویور ہیں یا آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیں ہمارا یہ ویلوگ ارتو فلم شورت کی تقبیل کے دوران پیش آنے والے چند آف دا سکرین واقعات پر مدنی ہے جو آج دلچسپ اور خوشگوار یادیں ہیں آپ کو یاد ہو ہم نے اپنے ایک ویلوگ میں حبیب کے فلم سٹار بننے کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ کس طرح اچانک انہیں فلم ایکٹر بنا دیا گیا انہیں ادایتگار نقمان احمد نے انیس سو پچپن کے آواخر میں آغا جیئے گل کی فلم لخت جگر میں نور جہاں کے چھوٹے بھائی کے اردار میں کام کرنے کا موقع دیا ان دنوں نور جہاں فلموں میں پلے بیک سنگن کے ساتھ ساتھ اداقاری بھی کرتی تھی وہ اس سے قبل متحدہ ہندوستان کی چند یادگار اور شاقار فلموں میں بے مثل اداقاری کا مظہرہ کر چکی تھی اسی دورانی سید شوقت حسین رزوی نے ان سے شادی کی لخت جگر کے نمائیہ اداقاروں میں نور جہاں کے علاوہ سنتوش کمار اور ایم اسماعیل شامل تھے ان سینئر اداقاروں نے ایکٹر کے معاملے میں حبیب کی بھرپوف رہنمائی اور مدد کی خاص طور پر ایم اسماعیل نے انہیں مقالموں کی ادایگی میں اتار چڑھاؤں سے متعلق رہنمائی کی فلم کے مقالموں نے نور جہاں کو باجی کہہ کر مخاطب کرنے کی وجہ سے حبیب کی زبان پر یہ لفظ ایسا چڑھا کہ پھر ہمیشہ نور جہاں کو باجی کہتے رہے لخت جگر کی ریلیس کے بعد متعدد فلمسازوں نے حبیب سے ان کی فلموں میں کام کرنے کے لیے رابطہ کیا مگر ایونیو پکچر سے معاہدہ کے تحت وہ دو سال تک کسی اور کی فلم میں کام نہیں کر سکتے تھے چنانچہ انہوں نے سب کو انتظار کرنے کا کہا جب حبیب نے ایم نے انگلش کیا تو ایونیو پکچر کے ساتھ ان کے معاہدے کی مدد بھی پوری ہو گئے جس کے بعد انہوں نے سب سے پہلا معاہدہ فلمسازوں ہدایتکار شریف نیت کی اردو فلم معصوم کے لیے کیا جب آگا جیئے گل تک اس کی خبر پہنچی تو وہ غصہ سے کافی لال پی لے ہوئے انہوں نے حبیب کو اپنے دفتر میں بلوایا اور نہائی تند لہجے میں بولے آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے جس کی روح سے آپ ہمارے ملازم ہیں اور آپ کسی دوسرے کے فلم میں کام نہیں کر سکتے اگر ایسا کرنا ہے تو پہلے وہ تمام رقم ہمیں واپس کرو جو تنخواہ کی صورت میں ہم سے وصول کی ہے اس پر حبیب نے نہائیت نرم نہجے نے واضح کیا کہ ایور نیو پکچرز کے ساتھ ان کے معاہدہ کی مدد پوری ہو چکی ہے اب وہ آزاد ہیں کسی دوسرے کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں جس پر آگا صاحب نے کہا پھر بھی آپ کو ہم سے اجازت لینا چاہیے تھی اس کے بعد ایک عرصہ تک آگا جیئے گل حبیب کے ساتھ ناراض رہے حبیب کے محسن اور علاقہ لقمان احمد بھی چند پروجیکٹس پر کام کر رہے تھے لقمان فلمساز بیغم ملک شریف کی کاسٹیوم فلم ایاز اور اپنی ذاتی پروڈیکشن آدمی بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے وہ ان دونوں فلموں میں حبیب کو ہیرو کے طور پر کاسٹ کرنا چاہتے تھے اس سلسلے میں حبیب نے بھی آمادگی کا اظہار کیا تھا اسی دوران ہدایت کا نظیر اجمیری نے حبیب کو اپنی فلم شورت میں ہیرو کاسٹ کر لیا اور حبیب کے ساتھ ماہ بار آٹھ ہزار روپے تنخواہ پر چھ ماہ کا معاہدہ کر لیا اس زمانہ میں یہ ایک اچھا خاصا معاقضہ تھا نظیر اجمیری نے فوری شوٹنگز کا آغاز بھی کر دیا شورت میں حبیب کے مقابل ہیروین کے روپ میں پریچیرہ ادھاکارہ نصرین کا انتخاب کیا گیا تھا بقول خبیب اس دور میں نصرین خوبصورتی اور غصن و جمال کے حوالے سے ایک موضوع ادھاکارہ تھی جس کا کوئی نمل بدل موجود نہ تھا لیکن جس قدر وہ خوبصورت تھی ادھاکاری کے معاملہ میں اتنی ہی کن ذہن تھی شورت کی افتتائی شوٹنگ آؤٹڈور شہدول کی گئی جس کے مطابق میہ والی سے تقریباً پچیس تیس کلومیٹر دور ایک خوبصورت اور صحت افضا مقام پر ہیرو اور ہیروین سمیت چند فنکاروں کے ساتھ شوٹنگ کی جانا تھی لوکیشن تک پہنچنے کے لیے نصف راستہ پختہ اور باقی کچھا تھا پختہ راستے پر سفر گانیوں کے ذریعے تہہ کیا گیا جبکہ کچھے راستے کے لیے گھوڑوں کا انتظام کیا گیا تھا اس موقع پر پتا چلا کہ گھوڑوں کی تعداد کم اور فلم کے یونٹ میں شامل لوگ زیادہ ہیں تو فیصلہ کیا گیا کہ گھوڑوں پر خاتون اداکراؤں کو سوار کرایا جائے اور باقی لوگ ان کے ساتھ پیدن سفر تہہ کریں یہ سفر کافی تھکا دینے والا ثابت ہوا غروب آفتاب کے بعد یہ قافلہ منظر مقصود پر پہنچا یہاں سب گل زمان کے مہمان تھے جو شورت میں ایک سانوی کردار ادا کر رہے تھے شاید انہوں نے ہی نظیر اجمیری کو اس لوکیشن کی نشاندہ ہی کیوں راستے کی تھکاوٹ کی وجہ سے یونٹ کے اکثر لوگ رات بھر بے سبت سوئے رہے اگلی صبح چائے ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد شوٹنگ کی تیاری کی جانے لگی افتتائی سین کے لیے تقریباً سو گھوڑوں اور گھوڑ سواروں کا انتظام کیا گیا تھا سین کے مقابق ہیرو حبیب کو گھوڑے پر سواروں کر مطلوبہ شارٹس فلم بند کرانا تھے حبیب کو شہزادے قروب میں گھوڑے پر سوار کرا کے اکس بندی شروع کی گئی حبیب دوسرے گھوڑ سواروں کی قیادت کر رہے تھے جو ہی حبیب کا گھوڑا کیمرہ کی رینج سے پاہر ہوا تو وہ اچانک رفتار پکڑنے لگا دوسرے گھوڑے بھی اس کی تقلید میں دوڑنے لگے اسی غیر متوقع صورتحال پر حبیب سخت پریشان ہو گئے انہیں ایسا لگنے لگا کہ وہ کسی بھی لمحے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے نیچے گر جائیں گے جس کے نتیجہ میں وہ پیچھے سے آنے والے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو کر رہ جائیں گے اس احساس نے ان کے رانگ ٹیک کھڑے کر دیئے اور وہ مختلف طریقوں سے گھوڑے کو رکھنے کی کوششیں کرنے لگے خوش قسمتی سے وہ اس میں کامیاب ہو گئے تمام گھوڑے رک گئے یوں حبیب زندہ سلامت بچ گیا اگلے روز یونٹ کی واپسیری اس موقع پر گھوڑوں کے علاوہ سواری کے لیے چند اونٹوں کا بھی انتظام کیا گیا تھا حسب سابق گھوڑوں پر خواتین کو سوار کرا دیا گیا ہے حبیب اور اون کے ساتھی اداکار نور بٹ اونٹ پر سوار ہو گیا اونٹ پر سواری کا ان کا یہ پہلا تجربہ تھا جب سفر شروع ہوا تو دونوں نے کچھ دور تاک اونٹ کی جھٹکوں کو صبر و تحمل سے برداشت کیا پھر ان کا برا خالوں نے لگا انہوں نے اس سے چھٹکانے کے لیے کوئی ترقیب لڑانے کا فیصلہ کیا ان کے ساتھ ساتھ نسرین گھوڑے پر سوار چل رہی تھی دونوں اداکاروں نے اپنے چہروں کے بدل رنگ کو چھپاتے ہوئے فیکی سی مسکراہت سے نسرین کو متوجہ دیا اور اونٹ کی سواری کے فوائد میں زمین آسمان کے قلابے میں لا دیئے ان کی باتیں سن کر نسرین کے دل میں اونٹ کی سواری کی خواہش مچننے لگی چنانچہ اس نے اونٹ کی سواری پر امادگی ظاہر کی جس کے بعد دونوں اس کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور نسرین اونٹ کی سواری کے مزے لینے کے لیے اس پر سوار ہو گئے وہ کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے گھوڑا اسے آگے لے جانے لگے کچھ دیکھ تو نسرین نے بھی اونٹ کے چٹکو کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا مگر جلدی اس کی حالت بحال ہونا شروع ہو گئے اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑنے لگا ہونٹوں پر پپڑی جمنے لگی وہ حبیب سے اپنا گھوڑا واپس لینا چاہتی تھی مگر حبیب اور ان کا ساتھی اس سے کافی آگے نکل چکے تھے چنانچہ اسے بکیہ مسافت اونٹ پر تیہ کرنا پڑی جب سفر تمام ہوا تو نسرین کی حالت نہائیت غیر ہو چکی تھی وہ دو افراد کی مدد سے بڑی مشکل سے اونٹ سے اترے اس کی ٹانگیں اکڑ چکی تھی اور آزاد جواب دے چکے تھے وہ بڑی تقلیق میں سہارے کی مدد سے چک رہی تھی وہ حبیب کے ساتھ اس دھوکہ پر سخت ناراض ہوئی میہ والی واپس پہنچنے کے بعد فلم یونٹ نے ایک روز واحد قیام کیا اور اپنی دھکان اتاری اگلے دن تازہ دم ہونے کے بعد فلم یونٹ مزید شوٹنگ کے لیے اگلی لوکیشن پر پہنچنے کے لیے آزم سفر ہوا یہ لوکیشن عیسیٰ فلم کے مضافات میں تھی جہاں فلم کے ہیرو حبیب کے ساتھ جنگلی سوئر کی لڑائی پکچرائز کیا جانا تھی نظیر اجمیری نے مقامی لوگوں کو ایک زندہ سوئر پتڑ کر لانے کا پہلے ہی کہہ رکھاتا ایک وسیع و عریض میدان میں کیمرہ ساؤن سسٹم اور دیگر آلات نصب کر دیئے گئے کچھ دیر بعد چند لوگ ایک جیپ میں زندہ سوئر پکڑ کر لیا حبیب کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نیزہ پکڑا دیا گیا نظیر اجمیری نے لوگوں کو سوئر کو جیپ سے اتارنے کا کہا جو ہی اس عدم ہوئے جانور کو جیپ سے اتارا گیا تو اس نے غصے میں آ کر جیپ کو اس قوت سے ٹکر ماری کہ وہ الٹ گئے جس سے خوف زداؤ کر یونٹ کے لوگوں سمیت وہاں موجود افراد افراد تفریح سے ادھر ادھر بھاگنے لگے اس بقدر میں کوئی کیمرے سے ٹکر آیا تو کوئی ساؤنڈ سسٹم اور دیگر آلات کو رونتا ہوا گزر گیا جب بھاگنے والوں کو معلوم ہوا کہ سوئر تو بڑی مشکل سے اپنی ٹانگو پر کھڑا ہے تو تمام شرمندہ شرمندہ واپس آ گئے اس افراد تفریح کے نتیجہ میں کیمرہ سمیت ساؤنڈ سسٹم اور دیگر سامان کو بری طرح نقصان پہنچا یہ سامان فقیر صلاح الدین کے سٹوڈیو سے لیا گیا تھا جو اس وقت فلم یونٹ کے ساتھ وہاں پر موجود تھے انہوں نے اپنے سامان کا یہ ہشر دیکھا تو غصے سے نتنے پھیلائے اچھے بھلے ٹیپ ریکارڈر کو تھڑے مار مار کر توڑ دیا نظیر اجمیری اور دوسروں نے بڑی مشکل سے ان کا غصہ تھنڈا کیا بعد میں سوئے پر کتے چھوڑ کر یونٹ نے اس لڑائی کا مزہ لیا یوں نظیر اجمیری کو یسین ریکارڈ کیے بغیر واپس لوٹنا پڑا ہے ایک مرتبہ شہرت کا یونٹ والی سواد کے محل سیدو شریف پر شوٹنگ کے لیے پہنچا اس وقت کے والی سواد نے ان کی خوب آو بغت کی شوٹنگ کے موقع پر نصرین اور حبیب ایک ہی گوڑے پر سواد تھے نظیر اجمیری ان کو خدایات دے رہے تھے کہ اچانک گوڑا بٹکا اور وہ دونوں گوڑے سے دھڑام زمین پر آگے رہے حبیب نیچے اور نصرین ان کے اوپر تھی نصرین جسمانی طور پر کافی بزنی تھی جس کی وجہ سے حبیب کو تقریباً پانچ منٹ تک سانس لائی یونٹ کے تمام لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے کچھ ان کی ہتھیلیوں اور کچھ پاؤں کی مارش کرنے لگے بڑی مشکل سے حبیب کو خلقہ لکا سانس آنا شروع ہوا جس پر تمام لوگ ان نے خدا کا شکر ادا کیا یہ دوسرا موقع تھا کہ فلم کا ہیرو دوبارہ موت کے موہ میں جاتے جاتے محفوظ رہا موسیقی